امام علی نقی علیہ السلام شیعوں کے دسویں امام تھے کہ جو اباسیوں کے زمانے میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے اسی وجہ سے امام نہایت احتیاط اور تقیے کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے ملاقات اور گفتگو کرتے تھے کہ کہیں خلیفہ کے سپاہی شیعوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو جائیں اور انہیں اپنے شکنجوں میں جکر نہ لیں ابو حاشم جعفری اسی بارے میں قصے کو نقل کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے عیسیٰ دعوت سے کہو کہ ہمارے پاس آئیں حکم سراکھوں پہ فرزند رسول عیسیٰ دعوت کے گھر گئے اور دعوت کو امام کا پیغام پہنچایا دعوت بہت تیزی کے ساتھ امام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جبکہ امام اس کا انتظار کر رہے تھے امام نے فرمایا اے دعوت اس لکڑی کے تختے کو لو اسے عمری جو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ہے اس تک پہنچا دو اور اس تک ہمارا سلام بھی پہنچا دو میرے آقا کیا فقط اس لکڑی کے تختے کو اس تک پہنچا دو اور آپ کا سلام کہہ دو کیا اتنا ہی کام ہے امام نے فرمایا ہاں فقط اس لکڑی کے تختے کو اس تک پہنچا دو والسلام آپ کا حکم سر آکھوں پر میرے آقا خدا حافظ امام نے فرمایا میں نے تمہیں خدا کی امان میں دیا انشاءاللہ خدا تیرا محافظ اور نکہ پان رہے گا دعوت کہتا ہے کہ میں اس لکڑی کے تختے کو اپنے ہاتھ میں لیے بڑھنے لگا اور راستے میں ایک گدھے سوار شخص کو دیکھا جس نے کہا گدھے کے راستے سے ہٹ جاؤ اور میں نے اس لکڑی کے تختے سے اس گدھے کو مارا تاکہ اس گدھے کے آگے بڑھنے سے میں زخمی نہ ہو جاؤ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ لکڑی کا تختہ ٹوڑ گیا اور اس کے اندر سے بہت زیادہ مقدار میں خط باہر گر پڑی میں نے فوراں اس لکڑی کے تختے کو اور ان تمام خطوں کو جمع کیا اور اسے اپنے پیراہن میں چھپا لیا اور اس گدھے سوار شخص نے مجھے اور میرے مولا کو بھلا برا گا اور میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور میں نے تاجب سے دیکھا کہ عیسیٰ جو امام کا خادم تھا میرے گھر کے دروازے پر میرا منتظر ہے مولا پوچھ رہے کہ تم نے کیوں اس گدھے کو لکڑی کے تختے سے مارا اور اس تختے کو توڑ دیا اس لکڑی کے تختے کے اندر کیا ہے اس سے میں بالکل بے خبر تھا مولا فرماتے ہیں کہ تم کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ تمہیں معافی مانگنی پڑے خیال رکھو کوئی ایسا کام انجام نہ دو جس سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جاؤ اور اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے بھی تو اپنے کام سے کام رکھو ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب دو یا اپنے آپ کو اسے پہچنواو کیونکہ ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم دشمنوں کی کڑی نظروں میں ہیں اور تمہاری ہر خبر ہم تک پہنچ جاتے ہیں امام اپنے زمانے میں نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے ملتے تھے تاکہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے شکنجوں سے امان میں رکھ سکیں موسیقی موسیقی